بیوی سوچل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو محبت کا جانسہ دیتی ہے اور شوہر اگواہ کر کے تاوان وصول کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی ناظرین سٹیک میں موجود اتھانا صدر فاروق آباد میں جہاں پہ ایک ایسا گروگ رفتار کیا گیا ہے جو پہلے لوگوں کو بلاتے ہیں بلا کے انہیں اگواہ کرتے ہیں اور تاوان وصول کرتے ہیں آئیے اس کیس کے اصل حقائق جانتے ہیں وہ میری بیگم تھی کتنے دیت سے شادی ہوئی ہے تین سال ہو گئی ہے کتنے بچے ہیں کوئی نہیں ہے بچے اس میں کتنے دفعہ یہ معاملہ ہوئی ہے کتنے لوگوں کو اس طرح اگواہ کیا ہے یہ پہلا بک ہوا ہے کیوں اس کو اگواہ کیا تھا وہ پیسے ہیں دایا اسی مطالبہ انہوں نے اس لیے پیسے کا مطالبہ تھا انہوں نے آپ کے پیسے دینے تھے میاں بھی ہے بیگم میری جڈی ہے وہ ساتھ سے نالوں نہ دا ہے اسی کوئی لیانا دینا دا ماں ملاد ہے جو بھی لیکن توہاں واستے وہ جنڈے لے جنڈے روڈ تو تھو لیا کے گئے ہاں سی وہ تو جا کے دن لائے پانچ لاک رپی ہے مانگا پانچہ ہزار پیسہ پوری لیا کے گئے ہیں منڈا ساتھا گئے ہیں وہی لینواز سے تو تھو پھڑے گئے ہیں تو بابا بی برامہ ساتھے کرو ہو گئے ہیں وہ اپنے اغواہ کر کے اپنے گھر بابا بابے کو رکھا تھا ہے کاری سی ساڈے ہوتھے اچھا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اب آپ کی بی بی نے اسے فون کر کے بلایا ہے میں کار پہ نہیں ساں کار نہیں ساں میں کام دے گیا ساں میں رکھشے چلاندہ ساں تمہیں پتا تھا کہ تمہاری بی 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 یہ سارا کام کر رہی ہے جی نہیں مجھے نہیں سی پتا میں جس طرم کار رہا ہوں اس طرم پتا چلے کہ کام کر رہی ہے فون تو گال کر رہی ہو دینا مجھے نہیں پتا اس چیزے لیکن ڈمانڈ تو آپ نے کی تھی نا پیسو میں نے ڈمانڈ نہیں وہ میری بیگم نے کی تھی وائس چینجر وغیرہ جو بھی ہے جو برامت ہوا اسی کے اکاونٹ سے برامت ہوا ہے میرے نہیں ہے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو اس طرح جانسہ دے چکے یہ پہلے ہی ہے کوئی ملسم پکڑا جاتا یہی کہتا ہے کیونکہ وہ پکڑا گیا ہے ریکارڈ کا چیک کروالے ہیں بے شک میں نے کیا چیک کروالے ہیں لوگوں کو کیا آپ نے کام دیا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بیوی تو عزت ہوتی ہے بلکل بیوی ہوئی اس کو غلط کام اس نے مانگتے وہ گیا گار پہ پہلے بھی نہیں اس صلح ہوئی ماری ٹھیک ہے کورٹ میرے جوئے تھا رشتہ داری تھی ٹھیک ہے اس لیے آن جانبان بیوی کے ساتھ بیری جوئی جی میری کورٹ میرے جوئی ہے پھر جی پھر دین سال ہو گیا میری صلب بھی نہیں تھی بیوی آپ کے پاس تھی جی میرے پاس بیوی میرے پاس ایدھر پولس ساتھ لے کے آئی ہے وڈیشل ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب اس کو بابے کو ادھر لے آئے جس کو اٹھا کے لائے اور کتنی عمر تھی اس کی تقریبا پچاس سے اوپر ہی ہے تقریبا پچاس آٹھ عمر بنتی ہے شرم تو نہیں آئے کہ تمہارے والد کی ایج کا اس کو اٹھا کے اگواہ کر کے لے کے آئے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ نا پکڑے جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بس غلطی ہوگی معافی دے دیں پہلے تو آپ لوگ نے کہا ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں ایسا کیا پولس جھوٹ کو پولس ٹھیک ہے بس چھو کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا میرے بانی غلطی کی معافی یہ آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے بھائی ہے میرا یہ بھی آپ کے ساتھ مل گی یہ نہیں بٹے پہ کام کرتا ہے یہ بٹے پہ کام کرتا ہے میں رکشے چلاتا ہوں کیوں بی بی سے یہی کام کرتا ہے نہیں کوئی بھی نہیں میں کرواتا ہوں نہیں اگر بی بی کے بدا رہے ہیں وہ رشتہ دار ہے بی بی کا تو بی رشتہ داروں سے پیسے توان کے وصول کرتی ہے توان تو نہیں بس جو گی گلتی کی معافی دیتا ہے آپ کیا تھتوفہ بھی یہ نہیں اس چیز کا پتا ہے آپ کے کام ہے حمد شوکت کیا لگتے ہیں کے بھائیوں بھائی ہیں بھڑے بھائی ہیں جی بھڑا رہا اچھا بڑے آپ کو پتا تھا کہ آپ کی بھائی اور اس کی بی بی کیا کر رہی ہے میں کام پر لگو آتا اچھا میں ادھر آپ کو کیوں پکڑ کر لائے میں ادھر آیا ہوں اسے بچے محرے پاس نہیں سی پکھا نہیں سی کچھ بھی ہے پہ ادھر آیا ہوں پکے پچے بٹھایا ہے روٹی کھانے کے لیے آیا ہوں اتنے تاکو تو آپ سر گئنے نا پھارے کے لے لے آپ نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیا آپ کو نجائز پکڑا ہو گیا آپ کے قیل میں جی دیکھ لوگ آپ نے کہیں تو ساتھ دیا ہوگا کچھ تو برامت ہوگا جو آپ کو ساتھ لے کے آئے ہیں جب وہ اٹھتے تھے میں بھی اٹھتی تھی اسے جگہ پہ باتا تھا وہ بابا جب قواہ کر کے لے کے آئے ہیں آپ کو بتا تھا دیکھا تھا منا کیا تھا ان کو زہرے گالے جی نہیں آپ نے منا نہیں کیا منا کیا ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتے غلطی ہوگی بتایا تھا بھائی نے کہ میری میسیز ایسے کہا رہی ہے ناظرین میرے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جو ایک انہوں نے گینگ میں آیا ہوا یہ لوگوں کو اپنی بیوی سے کال کرواتے ہیں کال کروا کے انہیں اگوا کرتے ہیں پھر ان سے طوان مصول کرتے ہیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو عورت گھر کی عزت ہوتی ہے اگر اپنی بیوی کو کما کے نہیں دے سکتا تو اس کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ناظرین اس کیس کے جو تفتیشی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے ان شاتر ملزمان کو کیسے گرفتار کیا اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والیکم اسلام کیا حال چال ٹک ٹاک ہے سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے انہیں کہاں سے پکڑا تھا کیسے آپ نے انہیں گرفتار کیا یہ بہت زیادہ شاتر اور ماسٹر مائنڈ لوگ لگ رہے ہیں یہ اصل میں انہوں نے جنڈر اور سے یہاں سے اگواہ کیا ہمارے علاقے سے یہ علاقہ تھانا ہے صدر فوقعباد کا یہ ہے تو یہاں سے اگواہ کر کے لے کے گئے ہیں اپنی وائف کی مدد سے یہ لوگ تو یہ تینوں گاڑی میں آئے ہیں اور اسے رات و رات یہ سرگودہ لے گئے ہیں پھر ہمیں جب ملوم ہوا ہے فائی آر وغیرہ چاک رہے گئی وہ وہاں سے پھر میں نے آئی ٹی برانچ والوں سے رابطہ کیا وہاں سے ان کی لوکیشن چیک کی گئی جو لوکیشن کی سرگودہ آ رہی تھی تو پھر سرگودہ رات کے وقت ہی ہم لوگ گئے ہیں اور صبح انشاءاللہ کی میرے بننی سے ان کی گائے بگائے وہ چیک کرتے رہے ہیں لوکیشن وغیرہ لیتے رہے ہیں اور پھر انہوں نے جب پیسے منگوائے ہیں کہ اس کی ہاتھ بیج دو پہلے پانچ لاکھ کا انہوں نے تقاضی کیا تھا پھر یہ آسا آسا ایک لاکھ روپے پہ آگے لاکھ روپے بیج دیں پھر ہم نے لڑکا جو تیار کیا تھا ہم پولیس والے ساتھ ہی تھے سیول میں بھی تھے اور پھر جب انہوں نے بیجا پیسے لینے کے لیے تو اسے فوری ہم نے پکڑا وہ پکڑ کے ریڈ کیا جہاں سے یہ وہ بندہ بھی برامت کیا مگوی برامت کیا ساتھ ان کا مور سائیکل تھا وہ جو لے کے گئے تھے ساتھ وہ وہ ساتھ پچاس ہزار روپے ہم نے برامت بھی کیا ہے تفتیش میں کیا سامنے آئے کہ یہ پہلے بھی کچھ اس طرح کے کام کر چکے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ماسٹر مائنڈ ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں اس چیز کو مان رہے کہ ہم نے یہ کیا ہے یہ ماننا کہ یہ تین سو دو کا ملزم بھی رہا ہے یہ ابھی ابھی چھوٹ کے آئے جیل سے ایک دوڑ ماہ پہلے وہیں سرگودے میں ان کا کیس چل رہا تھا وہیں سے چھوٹ کے آئے یہ ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں مسلی لوگ ہیں مسلم شیخ اور ان کی وائیو جو ہاں سے چدڑ آئی ہیں یہاں فیملی راتی ہے یہ وہاں سے بگاہ کے اس نے شادی کیا اور انہوں نے مسموم رادوں انہیں مقصد کے لئے یہ استعمال کرتے ہیں